آپ کے استغبار ہیں ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے گلستان اے عدب گلستان اے عدب کا سبق نمبر دس یادیں سجاج زہیر کا روشنائی ٹھیک ہے تو یادیں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے سجاج زہیر نے جدی کا روشنائی پڑھیں گے تو چلیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے یادیں کیا چیز کہتی ہیں کیا چیز ہوتی ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا میں زون کر لیتا ہوں تو اس میں اردو کے قیدیبوں نے اپنی زندگی کے اکثر اہم تجربات اور واقعات کو یادیں کے عنوان سے مرتب کرے یعنی جتنے بھی رائٹرز میں اردو کے انہوں نے اپنی جو بھی واقعات کے تجربات ان کو یادیں یادیں کے برحکس سوانے کا دائرہ وسیع ہوتا ہے یادیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور جو سوانے ہوتی ہوگا یادوں کو آپ افسانہ کہے سکتے ہیں اور سوانے کو آپ داستانے مطلب ایک مثال دے رہا ہوں میں سے یادیں 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 اسی کے ذہن میں آتی ہے سوانے میں ترتیب اور تسلسل پاہ جاتا ہے جو سوانے ہوتی ہے اس میں ترتیب کے ساتھ لکھا جاتا ہے پہلے بچپن پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا آخر تک یادیں ہیں جبکہ یادوں میں سوانے ہی تسلسل کا قائم رکھنے کی شرط ہے یادیں قلم بند کرنے والا بہت سی یادوں میں سے محض ان یادوں کا انتخاب کرتا ہے جو کسی نہ کسی پہلے سے اہم نمائع اور توجہ طلب ہوئی بعض عدیب یادے کے لئے اب یادنگاری کی استلاح بھی استعمال کرنے کا ہے یادنگاری کوئی باقاعدہ سنف عدب تو نہیں لیکن یادے کے دہت بعض عدیبوں کی بہت دلچسپ تحریریں سامنے آ چکے اس لئے ممکن ہے مستقبل قریب میں اسے ایک مستقل سنف کا درجہ مل جائے تو اس کے بعد ہے سجاد زہیر سجاد زہیر کے بارے میں تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں سجاد زہیر جو اٹھارہ سو انیس سو پانچ میں پیدا ہوئے اور انیس سو تہتر میں ان کا انتخاب ہوا سجاد زہیر لکناؤں کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد وزیر حسن لکناؤں کے معروف خانوندار تھے حکومت نے انہیں سر کے خطاب سے نوازہ تھا باہر کی دنیا میں سجاد زہیر بننے بھائی کے نام سے جانے ہی سجاد زہیر نے بیریسٹری کی تاریم انگلستان میں حاصل کی لیکن وقالت کو اپنا پیشہ نہ بنا سکتا وہ ایک قابل ذکر عدیب صحافی اور شاعر بھی تھے انہوں نے اپنے دور کی سیاست اور افکار سے غیر معمولی دلچسپی انہوں نے مارکنیزم کے فلسفے کا گہرت مطالعہ گیا کول مارکس کے نظریات نے ان کی زندگی کا رخت بدل دیا انگلستان میں تعلیم کے دورانی سجاد زہیر نے محسوس کر لیا کہ انگلستان میں مفلسی اور ایک بڑا حصہ سبب انگریزی سامراج کی لوٹ خسوٹ کی پولیسی ہے آزادی کے بعد بیشتر مسائل کا حل ممکن نہیں اسی خیال کے تحصے سجاد زہین نے انگلستان میں ملک راج آنن جیوتی گوش اور ڈاکٹر دین تاثر جیسی دوستوں کے ساتھ مل کر عدیبوں کی ایک انجومن بنائی یعنی ایک گروپ ان انجومن کا نام انجومن ترقی پسند مصنیفین رکھا ہوئی ہندوستان میں انجومن انیس سو چھتیس میں قائم ہوئی اور رفتہ رفتہ ایک تحریک بن گئی جسے اردو عدب کی تاریخ میں ایک حیثیت آسکت ترقی پسند تحریک کے نام سے جانتے ہوئے اس کے بانی ہیں سجاد زہین نے انگلستان میں رہتے ہوئے کئی افثانے لکھے جو انگارے کے نام کے مجموعے میں چھانے گئے ان کا نوبل لندن کی ایک رات اپنے موضوع اور تقنیق کے لیاز سے بہت مار ہوئی انیس سو اٹالیس میں وہ پاکستان چلے گئے اپنے سیاسی نظریات کی بنا پر وہ حکومت کے اطاب کا شکار ہوئے اور کچھ روز زیر میں رہے وہاں انہوں نے روشنائی اور ذکر حافظ جیسی ایم کتابی لکھی انیس سو پچپن میں وہ ہندوستان واپس آئے اور اپنے تمام وقت ترقی پسند تحریک کے لیے وقت کر دیا انجومن کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھنے کا سلسلہ بھی جاری لکھا ان کی کتاب اگلا نیلم کوسری نظمت کا پہلا مجموعہ سجاد زہیر نے جیل سے جو خطوط اپنی بیغم رضیہ سجاد زہیر کے نام لکھے وہ نقوش زندہ کیونواز سے شائع ہو چیز ہیں سجاد زہیر کا ایک کامیاب صحافی بھی تھے انہوں نے الگ الگ وقتوں میں کئی رسائل اخبارات مثلا چنگاری بھارت قومی جنگ عوامی دور اور حیات کے ادارات کی فرائض انجام دیئے ہیں اب انہوں نے جو روشنائی لکھا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں کیا چیزیں پہلے اس کے الفاظ معنی ہیں جری جرات مند بہادر محتمی احتمام کرنے والا تابندہ روشن سعادت توفیہ خوشنصیبی لکنت حلقہ حق لاہت سوشلزم اشتراکی سماجوات مستند محتبر قابل احتمال انقلابی شعور دنیا اور حالات کو تبدیل کرنے کا احساس دانشور روشن خیال اہل و عیال عقل و فہم کی بنیاد پر رائم قائم کرنے والا سبق کا خلاصہ اور نفس مضمون یہ مضمون سجاد زہین کی کداب روشنائی سے لیا گیا اس حصے میں سجاد زہین نے انیس سو سیتیس کے پنجاب کمیٹی کا سالانہ اجلاد امرس سر کا ذکر کیا ہے یہ روشنائی سے ایک حصہ ہے یہ اس نے انہوں نے ڈاکٹر اشرف کے صوبہ متحد کے کسان سباہ میں شرکت کے لئے مدعو کیا گیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہم دونوں ہی وہ چاہتے تھے کہ پنجاب کی جری اور آزاد کسانوں اتحاد طاقت اور انتخابی جذبے کے ذاتی تجربہ اور اس طرح اپنے انقلابی شعور کو بسط دی اس کے بعد سجاد زہین کا بیان ہے کہ انہوں نے معلوم ہوا کہ ترقی پسند مسننفین نے بھی امرس سر میں کانفرنس کرنے کا فیصلہ کر لیا اگر یہ اگرچہ پہلے صوبائی کانفرنس تھی لیکن کل ہند سیکریٹری کی ایسیس سے میری اس میں شرکت ضروری ہے اب مجھے امرس سر جانا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے کسان جمع ہوئے تھے ترقی پسند مسننفین کانفرنس بھی ہی پر ہونی تھی فیض نے اس کا احتمام کیا تھا انہوں نے بتایا کہ مقامی کالیج اور اسکول کانفرنس کے لیے جگہ دینے سے انکار کر دیا ہے چنانچہ ہم نے پندال کے ڈائنس ڈائنس پر ہی کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ کافی بڑھا تھا ہمارے دو سو آدمی وہاں بیٹھ سکتے بہت سے لوگ شریف تھے مگر مجھے چند ایک کے نام یاد ہیں چراغ حسن حسرت ڈاکٹر تاثر فیروز الدین منصور ٹیگا رام سخن پروفیسر محب دلحسن ڈاکٹر اشرف فیز اس کے علاوہ پنجاب کے کہیں عوامی کسان شاعر بھی تھے اس کانفرنس کی روداد مجھے یاد ہے بہرال اقبال سے ملاقات ضرور یاد ہے میں اور ڈاکٹر اشرف امریسر سے لہا ہو رہا ہیں اور میں اختیار الدین کے مہمان ہیں انہوں نے ہمیں علم اقبال سے ملایا وہ اپنی کوٹی کے باہری حصے میں ایک خردری پان کی چار پائی پر نیم دراج تھے اور حقہ پی رہے تھے پلنگ کے قریب تین چار مونڈے تھے ہم ان پر بیٹھے ہیں اقبال جن کی نفس میں ہم نے بچپن میں پڑی تھی وہ ہمارے ساتھ بڑے التفاق سے پیش آئے ہیں ان سے سوشلیزم کے بارے میں بات چوت ہوئی اور میں نے ان سے کہا نوجوان ترقی پسند ہتی ہے کہ یہ روح ایک نئی نظری ہے انہوں نے ہماری بات توجہ اور دلچسپی سرزنی مگر اندازہ ہوا کہ یہ باتیں ان کو ناگوار 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 پھر انہوں نے کہا تاثیر نے مجھے ترقی پسند مطالق دو ایک بار باتیں کی اور مجھے اس بات پر دلچسپی ہوئی ممکن ہے سوشلیزم کو سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو یہ بات بھی ہے کہ میں نے اس پر زیادہ زو زیادہ نہیں پڑا میں نے تاثیر سے کہا کہ اس موضوع پر مجھے مستند کتابیں دیں مجھے ترقی پسند ہے سوشلیزم ترقی تحریک کے ساتھ ہم دردی ہے اب لوگ مجھے ملتے رہے علم اقبال سے یہ بات چیت تشنیہ اور ناک مکمل رہے میں نے تہیہ کیا کہ اگری بار جو آمکتے اقبال سے ملتا تحریک کے مطالق زیادہ مگر بد قسمتی اس کا موقع نہ منا کیونکہ جب میں دوبارہ لاہور آیا تو اقبال صاحب جنہ سے رقصت ہو نقص مضبون یہ ہے کہ انیس سو سیتیس میں ہونے والے پنجاب کسان کمیٹی ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس اور علم اقبال سے سجدہ زہر کی پہلی مقلاقات پر مدنی آجدہ اس سبق کا نقص مضبون کہ کسی ایک ایسے آدمی کا ملنا علم اقبال سے ملنا کوئی آسان بات تو ہی پنجاب کسان کانفرنس اور ترقی پسند کانفرنس کام مناقضی جنگ آزادی کی تاریخ کیونکہ اس میں بہت لوگوں کو مار دیا گیا تھا اللہ میں اقبال کی انہوں نے سوشلیزم کی طرح اللہ میں اقبال تو وہ کیا جواب دے اللہ میں اقبال دے گا ممکن ہے چھوڑے انتو بنجے مجھ سے غلطی ہوئی بات یہ کہ میں اس کو دالی کافی قرآن اب اس کے بات بھائی یہ ہے روشنائی کے نمانتے ہیں کون کون سی باتیں نمائیا ہیں سجاد زہیر کی یہ آپ کر لی جیے گا اور یہ سبق جو ہے اس کے اندر یہی ساری چیزیں تھیں کیونکہ میں نے آپ کو پولکست سنا دی امید ہے کہ آپ کو یہ والا سبق سجاد زہیر کے روشنائی اور یادیں سمجھ میں آگا اگر آپ کو پوری ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب کرو اور چین اشتر دیو شکر